ہم آج آپ کے لئے ڈرائی بیٹریز لے کے آئے ہیں جو کہ ہمارے پاس تین امپیر سات امپیر اور نو امپیر کی تین ڈرائی بیٹریز ہیں بارہ مولڈ پر اپریڈ ہونے کے لئے تو یہ موٹ سائیکل میں لگانے والی ڈرائی بیٹریز ہیں کیونکہ آج کل بہت زیادہ مکسنگ ہوئی ہے کہ جو ڈرائی بیٹریز جو بیک اپ ڈرائی بیٹریز ہوتے ہیں ان کی ڈرائی بیٹریز کو بھی بائیکس میں لگایا جا رہا ہے جو کہ ان کے لئے سوٹیبل نہیں ہے کم پرائز کی وجہ سے لوگ لگا لیتے ہیں لیکن وہ فلکٹویشن کے بعد خراب ہو جاتی ہیں تو پراپر جو ہیں وہ ڈرائی بیٹریز جو ہم نے امپورٹ کی ہیں تو اس میں تین ورائیٹی ہیں اس میں جو سب سے چھوٹے والی ڈرائی بیٹری ہے یہ ہونڈا سیونٹی کے لئے ہم نے منگوائی ہے ہونڈا سیونٹی یا سیونٹی سی 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 سب ہی موڈل ایک جیسے ہیں تو سب کے اندر یہ لگیتی ہے ڈرائی بیٹریز کے اندر کسی قسم کا آپ نے لیکوڈ نیجا ڈالنا نہ کوئی جل ڈالنا ہے نہ پانی ڈالنا ہے سمپلی آپ لگائیں اور تقیبن ٹو ایئرز اس کی جو ہے وہ اپریٹنگ لائف ہے اور فور ایئرز جو ہے وہ اس کی شیلف لائف ہے چار سال تک آپ اس کو جو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اپریٹنگ جو ہے وہ دو سال ہم منیمم اس کی دیں گے لائف دو سال سے کچھ لوگوں کی زیادہ بھی چل جکی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم سکس منت کی ریٹرن برانٹی دے رہے ہیں کہ ہم سکس منت میں بیٹری پہ کوئی بھی ایشو آتا ہے جو کہ ترمن کنڈیشن کے مطابق ہو تو اس میں ہم آپ کو بیٹری نیو ریپلیز کر کے دیں گے تو اس میں پہلا سائز تو ہونڈا سیونٹی کے لیے ہے تھری امپیر بارہ وولڈ کی اس کے بعد سات امپیر بارہ وولڈ کی بیٹری جو ہے وہ ہم نے یاما وائی بی آر کے لیے منگوائی ہے وائی بی آر جی اور وائی بی آہ وائی بی آہ وائی بی آن تا فائی Fig تینوں کے اندر یہ لگاتی ہے اور جو چوتھی بیٹری ہے وہ جو تیسری بیٹری ہے یہ نو امٹر 12�� بورٹ کی ہے جو کہ سزوکی جی ایس ون ففٹی کی ایسی مارڈل اور سزوکی جی ایس ون ففٹی کے مارڈل دونوں کے اندر جو ہے وہ انسٹال ہو جاتی ہے تو یہ نو امٹر کے اس کی سپیس کے بالکل مطابق ہے نٹ ٹو نٹ فٹنگ ہوگی کوئی ایشو نہیں آئے گا بلکل کسی قسم کا اور یہ جو 7 امپیر والی بیٹری ہے یہ سائز جو ہے وہ سزوکی جی آر 150 کا ہے تو سزوکی جی آر 150 ہے جو اس کے اندر یہ 7 امپیر کی بیٹری لگے گی کیونکہ یہ 9 امپیر کا سائز بڑا ہے اس لیے وہ جی آر کے اندر فٹ نہیں ہوتی تو جی آر 150 کے لیے یہ 7 امپیر کی بیٹری آپ کی فٹ ہوگی جب اس کو اس کو میں اوپن کر کے آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ کیسی اس کی جو ہے وہ ٹائپ ہے بلاسٹک کی اور باقی چیزیں یہ انبوکسنگ کے بعد ہمارے پاس ٹائپ بیٹری ان کے نٹس جو ہیں وہ ساتھ ہیں یہ اس کا ورنٹی کارڈ ساتھ ہے یہ فلائنگ کمپنی ہے جو کہ چائنیز بہت اچھی کمپنی ہے جو بیٹریز بناتی ہے سرٹیفائیڈ کمپنی ہے یہ تو اس کی 6 منت یہ ریڈرنٹ پالیسی دیتے ہیں تو اس پہ خیال رکھا کریں کہ یہاں پہ چپٹے بلکل سامنے کی طرف سٹریٹ کنیکٹر ہوتے ہیں بلکل پتلے فنگر کی طرح وہ بیٹریز جو ہیں وہ موٹر بائک کے لیے نہیں ہوتی ہیں جس طرح کی سسٹم کے ساتھ جو بیک اپ یو پی ایس لگے ہوتے ہیں ان کے لیے بیٹریز ہوتی ہیں وہ فلکچویشن جو ہے جس طرح بائک پہ چارجنگ دس چارجنگ ہوتی ہے وہ اس طرح کی برداشت نہیں کر سکتی تو وہ بیٹریز بلکل بائک کے لیے نہیں ہیں جن کے ٹرمینل اس ٹائپ کے ہوتے ہیں نٹس جو ہیں سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں فرنٹ اینڈ کے اوپر یہ سپیسیفائی موٹر بائک کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہیں تو بیٹری پر چیز کرنے سے پہلے اس چیز کا خیال رکھیں ہمیشہ تو اس میں جو ہے وہ منفیکچرنگ میں آپ کو دیٹ اس پر دکھا دیتا ہوں کہ منفیکچرنگ ریٹ کیا ہے یہ اس کے اوپر منفیکچرنگ جو ہے 2019 پہلے ماہ کی تو منفیکچرنگ کے تین چار ماہ بعد تو جو ہے وہ دوسری کنٹریز میں وہ پہنچتی ہیں بیٹریز تو تکیبن اس کی چار سال جو ہے شیلف لائف ہے چار سال تک اس کو ہم بیرہ اس میں رکھ سکتے ہیں اور باقی دو سال اس کی رننگ لائف ہوتی ہے جو اپریٹنگ لائف ہے تو یہ فریش سٹاک ہے اور کرنٹ ایئر کا ہے اس میں کوئی دو تین سال پرانی بیٹریز نہیں ہیں ملکل فریش ہے اور نیو ہے کوئی کسی قسم کی سپے رپیڑنگ نہیں ہے نہ ہی جو ہے یہ کوئی ری فیل ہوئی ہیں دوبارہ سے گو سیلز ویرہ فیل کیوں یہ پروپر نیو بیٹری ہے تو اس میں جو ہے یہ سائزز ہم نے اس پہ میر کیے ہوئے ہیں میکنے دیفرنٹ مارکٹ میں آج چکے ہیں چائنیز ویرینٹ اور مکلی بائکس کے تو یہ جو ہے یہ تین امپیر کی بیٹری کا سائز ہے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کی لمبائی چڑائی اور جو اس کی ڈیپت ہوتی ہے گرائی جو ہے یہ تینوں چیزیں لینٹھ فیٹس اور ڈیپت اور اس کی بھی سات امپیر والی کی بھی یہ لینٹھ فیٹس اور ڈیپت ہے جو ہم نے اگزیکٹ میر کی ہے اور یہ نو امپیر کی جو ہے لینٹھ ویٹس اور ڈیپت ہے تو اس کو جو سائز کو آپ اپنی بیٹری کے ساتھ میر کریں یا جہاں پہ بیٹری رکھی جاتی ہے وہ گیر باکس جو ہوتا ہے جو کہ بیٹری باکس ہوتا ہے تو وہ آپ میر کر لیں اس کے مطابق آپ ان میں سے کوئی بھی بیٹری منگوا سکتے ہیں جو آپ کی بائیک کی سٹیس کے مطابق ہو تو اس کو آرڈر پلیس کرنے کے لیے ڈسکرمیشن میں دیئے گئے ویب سیٹ کے لینک کو وزٹ کریں اور کیش آن ڈیوری آل آور پاکستان میں آویلیول ہے یہ اکینٹ پہ کچھ تھوڑی سی مسٹیک ہوئی کہ اس کی میرمنٹ کو بولتے ہوئے مجھے تو اس کو میں آپ کو ٹھیک کر دیتا ہوں کہ اس میں جو لیندھ ہے جو لیندھ ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے لیندھ وائز اور جو اس کی جو ویٹھ ہے و جو ہے وہ یہ والا ہے اندر کی طرف جو اس کی گرائی بنتی ہے اور جو ایچ ہے وہ اس کی ہائٹ ہے جو نیچے سے اوپر کی طرف ہے تو یہ لیندھ ہے لیندھ یہ و ہے ویٹھ اور یہ اس کی زمین سے جو اوپر کی طرف انچائی ہے یہ ہے ہائٹ تو اس کے مطابق ہمیں نے سکرین پہ وہ جو سائیڈ ڈسکرپشن شو کی ہے تو وہ آپ اس کو ٹھیک کر لیجئے گا کیونکہ بولتے ہوئے چھوڑی سی مسٹیک ہوگی جس کے ویسے آپ کو کنفیوجن نہ ہو تو اس ہی ویڈیو کو میں اس کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں موسیقی موسیقی